سپر کریسپی بے حد تیسٹی نگٹس آج بن رہے ہیں چٹ پٹے پکوان میں وہ بھی دھائی سو گرام چکن سے چالیس سے پچاس نگٹس تیار کریں گے اور جن میں میں نے نہ ڈالا ہے آلو نہ مہدہ اور نہ ہی بریڈ استعمال کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں چائنیز نگٹس کی بہترین ریسپی جو اس سے پہلے شاید ہی آپ لوگوں نے بنائی ہو کھانے میں تو اتنے ٹیسٹ ہی ہیں کہ نگٹس کا ٹیسٹ آپ کو سرپرائز کر دے گا ریسپی کو انتر دیکھیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں یہاں پہ لے لی ہے میں نے ایک کڑھائی اور اس میں ڈالا ہے تقریباً چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی اس میں چاپ کیا ہوا لسن اور ساتھ ہی ایک ہری میچ کو باری کٹ کر ڈال دیں ادرک کا استعمال میں نہیں کیا لسن اور ہری میچ کو فرائی کریں ایک منٹ کے لیے کوئی کلر نہیں دینا بلکہ ہلکا سا اسے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی کچھی سمیل چلی جائے اب اس میں ڈالیں گے ایک منٹ کے بعد ایک بڑے سائز کا پیاز ہے جو تقریباً سو گرام کے لگ بھگ ہے اور اسے میں نے چاپ کر کے ڈالا ہے پیاز کو بھی ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں جیسے ہی اس کا ہلکا سا مویسٹر ختم ہوگا نا آپ اس میں ڈال دیں چکن چکن ہے میرے پاس ٹھائی سو گرام اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں میں نے اس کی کٹنگ کی ہے یا آپ اس کا موٹا کیمہ بھی بنا سکتے ہیں چکن ڈالیں گے اور مکس کر لیں گے اور چکن کو فرائی کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ یہ ہلکا سا گل بھی جائے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے دیکھیں جیسے ہی چکن بھن گیا اور اس کا پانی ختم ہوا میں اس میں ڈال دوں گی ایک میڈیم سائز کی گاجر بلکل باریک سی کٹی ہوئی اس کے علاوہ شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کی شملہ برج سیم کٹنگ میں کٹ لیں اس کے بعد ایک مٹھی یا آدھا کپ اس میں بھنگو بھی بھی ڈالیں گے تینوں چیزوں کو میں نے باریک کٹنگ کر لی تھی چوپر میں ڈال کر آپ لوگ چاہیں تو گاجر کو قدو کش بھی کر سکتے ہیں مکس کریں گے اور مزید دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کریں گے کیونکہ گاجر ہلکی سی ہارڈ رہتی ہے تین سے چار منٹ کے بعد میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ایک کپ سوجی تو آپ گھر کا کوئی بھی میڈیم سائز کا کپ جس سے آپ لوگ چائے پیتے ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو ایک دم پرفیکٹ یہ ریسپی بنے گی انشاءاللہ تعالی سوجی ڈالیں اور سبزیوں اور چکن میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں یقین کریں یہ چائنیز نگٹس اتنے کوئی مزے کے بنتے ہیں جب آپ کھائیں گے نا تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ سوجی سے بنے ہوئے ہیں سوجی کو ایک منٹ کے لیے بھونیں اور پھر اس میں ڈالیں دو کپ پانی یعنی کہ جتنی ہم نے سوجی شامل کی تھی نا اس کا دگنا پانی ڈالیں گے دو کپ پانی ڈالنے کے بعد میں ہلکا سا مکس کروں گی فلیم کو آف کر دوں گی کیونکہ میں مسالے ڈالنے لگی ہوں ایک ٹی سپون ڈالیں نمک ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں موٹی کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر اور یہ ہے چکن پاودر تقریباً ہاف ٹی سپون اگر یہ نہیں ہے تو ایک چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ مزید انہینس ہوگا دو ٹیبل سپون ڈالوں گی اس میں سویا سوس کے اور ایک ٹی سپون اس میں شامل کر دیں سفید سرکا آپ لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں بس جی فلیم کو دوبارہ سے آن کریں اگر مسالے ڈالتے ہوئے فلیم آن رہتی تو یہ سوجی نیچے لگ جانی تھی اس لئے میں نے فلیم کو آف کر دیا تھا اب دیکھیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ اتنا پکائیں سوجی کو کہ یہ اکٹھی ہو جائے کڑھائی کو چھوڑ دے اور ایک ڈو کی شکل میں آ جائے تین سے چار منٹ مزید بھونے اور پھر فلیم کو آف کر دیں اسے کسی پول میں شفٹ کریں اور ٹھنڈا ہونے کیلئے رکھ دیں جیسے ہی سوجی کا یہ مکس ٹھنڈا ہوگا آپ نمک چیک کریں نمک اگر کم لگے تو مزید بھی ڈال سکتے ہیں ہاتھوں کو ہلکا سا گریس کریں گے آئل کی مدد سے اور نگٹس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ اپنی مرضی کی شیپ بھی دے سکتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے سے سکوائر پیسز بنا رہے ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے تو ایک کپ سوجی اور ڈھائی سو گرام چکن سے چالیس سے پچاس نگٹس تیار ہوں گے انشاءاللہ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں نگٹس بنا لیں تو آپ انہیں ایک سائیڈ پر رکھ دیں ابھی میں نے آدھے ہی بنائے ہیں اور دیکھیں کافی سارا مکس بچا ہوا ہے اسے میں بعد میں تیار کر لوں گی اب ایک دوسرا بول لے لیا ہے میں نے اور اس میں ڈالیں گے دو عدد انڈے انڈوں کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اس کے ساتھ ہی ہم ایک کپ بریڈ کرمز کا بھی استعمال کریں گے اب ایک ایک نگٹ اٹھائیں پہلے انڈے میں کوٹ کریں اور پھر بریڈ کرمز میں اچھے طریقے سے لپیٹ لیں ریسپی آپ لوگوں کو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو پھلیز آپ سب لوگوں سے ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اسی طریقے سے سارے نگٹ آپ لوگوں نے انڈے اور بریڈ کرمز میں کوٹ کر کر تیار کر لینے ہیں اور اسی سٹیج پر آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں تو ایک ائر ٹائٹ کنٹینر لے لیا ہے میں نے اور اس میں اس طریقے سے ہم لوگ ون بائی ون کر کے نگٹ کو لگا دیں گے ایک لئر لگا لیں تو پھر اس کے اوپر آپ لگائیں پولی ٹنگ بیک یا پھر بیٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں اور دوسری لیئر لگا دیں اور کور لگا کر آپ اسے فریز کر لیں ایک ماہ کے لئے یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے جب بھی فرائے کریں ڈائریکٹی فریزر سے نکالیں اور تیز گرم آئل میں فرائے کر لیں چلیں جی ہم بھی یہاں پہ کچھ فرائے کر لیتے ہیں تو آئل کا ٹمپریچر یہاں پر میں نے میڈیم ٹو ہائی رکھا ہوا ہے کیونکہ ہر چیز پکی ہوئی ہے ہم نے صرف ان کو کرسپ بھی کرنا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آئل میں زرہ بھی نہیں بکھ رہیں گے آپ جیسے مرضی چاہے انہیں الٹے پلٹے ہلائیں آئل زرہ بھی گندہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ یہ بالکل بھی آئلی نہیں بنیں گے یہ میری گائرینٹی ہے اچھا سا کلر آ جائے تو آپ انہیں نکال لیں بہترین سے ہمارے چکن نگٹس تیار ہے چائنیز چکن نگٹس کی اس ریسپی کو ایک دفعہ تو آپ میرے کہنے پر لازمی ٹرائے کیجئے گا یہ اتنی لا جواب اور لذیذ ریسپی ہے کہ آپ اسے بچوں کے لنچ باکس میں دیں ٹی ٹائم کے لیے بنا لیں کوئی گیس ٹائے ہیں فوراں سے پریسے نکالیں اور فرائے کر لیں یا پھر آپ اسے افطاری پر بھی بنا سکتے ہیں سبھی کو پسند آئے گی ریسپی کو ضرور اٹھائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنس میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو پہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دین اللہ نگبان